اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہیٹوٹ چینل کوکنگ ویٹ میرے بسٹائل تو آج ہمارے کچھن میں رمضان سپیشل کینے بہت ہی مزیدار سے سنیکس بن رہے ہیں تو آج ہم بنائیں گے پوٹیٹو چیز بال جو کہ بہت ہی زیادہ مزیدار سی بنتی ہے بہت ہی زیادہ ایزی سی ریسپی ہے بہت ہی زیادہ مزیدار سی بنے گی بچے بہت ہی شوق سے کھائیں گے آپ یہ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس ریسپی کے طور پر بھی آپ یہ بنا کر رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار سی ریسپی اسٹرارٹ کرتے ہیں تو ہم نے لے لیا ہے آدھا کلو ہم نے آلو لے لیے تو اس کو میں نے سمپلی بوائ کر لیا تھا بتاوڈ سالٹ کے تو اس کو بوائل کرنے کے بات ہم اچھے سے اس کو میش کر لیں گے کسی بھی چیز سے آپ میش کر سکتے ہیں میشر سے بھی میش کر سکتے ہیں تاکہ یہ بہت ہی اس موتلی جو ہے وہ بلکل اچھے سے میش ہو جائے پھر ہم نے اس کے اندر باقی کے انگولیڈیانس جو ایڈ کریں گے دیکھیں بہت اچھے سے میش ہو گئے ہمارے پوٹیٹو اب ہم نے ایک کپ لے لیے ہے چکن اس کو بوائل کر لیا تو اس کو شرائٹ کر لیا ہے ہم نے ساتھی ہم نے دو مو ہم نے دے لیا ہے ہر دنیا ساتھی ہاف ٹیبل سپون کے برابر ہم دالیں گے نمک یا آپ اپنے ساب سے دال سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہی ہم دال دیں گے کالی مرچوں کا پاورڈر اور ساتھی ہم دال دیں گے چکن پاورڈر ون ٹیبل سپون بھر کے اب ہم نے ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لی نہیں ہے تنا مکس کرنا ہے کہ اس میں سارے ہری مسائلے اور چکن وگرہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اچھے سے ہمارا پوٹیٹو جو ہے وہ میش ہو جائے تاکہ ہمارے بول بنانے میں جو ہے وہ آسانی رہے بہت ہی ایزی سی ریسپی یہ دیکھئے تھوڑے سے کم انگریڈینز کے ساتھ بہت مزیدار سی ریسپی بن کے ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھئے بہت ہی سموتلی ہمارا جو پوٹیٹو ہوئے وہ میش ہو گئے اور ساری سپائسے جو ہے ایڈ کر لیے ہم نے اب ہم اس سائیڈ میں رکھ دیں گے اور ہم لیں گے خالی پلیٹ اور اس کے اندر ہم لیں گے تو ادد انڈے دو انڈوں پا ہم اچھے سے پیٹ لیں گے اور اس کو ہمیں کوٹنگ کرنے کے لیے چاہیے دو انڈے تو ہم نے دو انڈے لی رہی ہیں اب اس کو ہم فوق کی مزد سے اچھے سے پیٹ لیں گے تاکہ ہماری جو بول ہے اس کو ہم کوٹ کر سکیں دیکھیں بہت ہی اچھے سے ہم نے پیٹ لیے ہیں انڈے اب اس کو بھی ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اب ہم لے لی ہم نے لی ہے چیز یہ ہم نے لی ہے پیزا چیز اور اس کو میں نے اس طریقے سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں آپ بھی اسی طریقے سے کیوبز میں کٹ کر لی جائے گا نہ زیادہ بڑے ہیں نہ زیادہ چھوٹے ویسے آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے چیز رکھ سکتے ہیں جتنے آپ دالنا چاہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے سکوائر کیوبز آپ کٹ کر لیجئے گا یہ بھی ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اب ہمیں چاہیے ہوگا بریٹ کرمز کے بریٹ کرمز یہ ہوم میٹ بریٹ کرمز سے آپ چاہیں تو بزار کے بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ بھی اچھے سے بریٹ کرمز ہم نے لے لی ہے اب ہم چلتے ہیں بالز بنانے کی طرف تھوڑا سا ہم پانی لیں گے پانی یا آئل سے آپ ہاتھوں کو اچھا سا گریز کر لیجئے تاکہ یہ ہاتھ میں جو اسٹک نہیں ہو اور اس کو تھوڑا سا فلائٹ کرنے کے پاس سینٹر میں ہم رکھ دیں گے چیز اور اس کو ہم اچھے سے ریپ کر لیں گے چیز کو سینٹر میں رکھنے کے بعد کول سی بالز بنا لیں گے ہم اور پھر اس میں ہم کر لیں گے بریٹ کرمز اور انڈے میں کوٹ تو ہماری چیز بالز ہو جائے گی بنکے ریڈی بلکل آپ یہ بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں آرام سے بچے سکول جاتے ہیں تو بچوں کو بھی بنا کے یہ ایزیلی دے سکتے ہیں بہت ساری بنا کے آپ ایک ماہ تک تقریبا سٹور کر کے رکھ لیجئے جب بچے سکول وغیرہ جائیں لنچ پاکس ریسیپی ہے یہ اور رمضان سپیشل ریسیپی بھی ہے تو آپ بنا کے دے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی آسان طریقے سے یہ بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے بچے بہت ہی ایزیلی یہ کھا لیں گے بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں بچوں کو دیکھیں اس طریقے کی آپ بالز ساری بنا کے ریڈی کل دیجئے ہم چلیں گے اس کے نیکس سٹیپ کی طرف جو ہم نے انڈے بیٹ کر کے رکھے تھے اس کے اندر ہم کوٹ کر لیں گے اپنی ساری ہی بالز کو اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کرمز میں اچھے سے کور کر لیں گے اس سے بڑا کرنچی سا جو ہے فلیور آتا ہے اور بہت اچھا سا لک بیا جاتا ہے بہت ہی مزیدار سی کرسپی کرنچی ہماری بالز بن کے ریڈی ہوتی ہے تو یہ دیکھئے اسی ہاتھ سے آپ نے نہیں اس کو کوٹ کرنا ہے جس ہاتھ سے ہم نے ایک لگا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں سارا ہی بریڈ کرمز رو لگ چاہے گا تو یہ دیکھیں دوسرے ہاتھ سے آپ نے اسے کوٹ کرنا ہے بریڈ کرمز میں تو یہ دیکھئے ہماری چیز بال بن کے ریڈی ہو گئی اسی طریقے سے ہم ساری ہی بالز ہوئے وہ بنا کے ریڈی کر لیں گے پہلے ہم اس کو کریں گے انڈے میں ڈیپ اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کرمز میں اچھے سے کور کر دیں گے دیکھیں دوسرے ہاتھ سے میں کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھوں پہ بریڈ کرمز نہیں لگیں بہت اچھے سے کول گول گھوماتے جائے گی تو یہ بہت اچھے سے کوٹ ہو جائے گی ہمارے بریڈ کرمز جو ہے وہ بالز کے اندر تو یہ دیکھئے آپ ایک ساتھ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں پہلے ساری بالز بنا لیجئے اس کے بعد اہنڈے میں ڈیپ کرنے کے بعد ان کو سب کو ڈیپ کرنے کے بعد ان کو سب کو ڈیپ کر لیجئے تو دیکھئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت سے لوک کے ساتھ ہماری چیز بالز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں پوٹیٹو چیز بالز اسی طریقے سے آپ اس سٹیج پہ آپ اسے سیف کر سکتے ہیں کسی بھی ایر ڈائٹ باکس میں ڈال کے آپ ایک ماہ تک آرام سے اسے رکھ سکتے ہیں جب آپ کو نیڈو آپ نے کالیے تھوڑی دھر پہلے اور اس کو فرائے کر لیجئے میڈیم فلیم پہ تو دیکھئے لک میں کتنی خوبصورت ہی ہیں اب ہم جلتے ہیں اسے فرائے کرنے کی طرف تو ہم نے آئل رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پہ بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا ہے ورنہ بہت ایک دم سے یہ جل جائیں گے اور ہمیں آپ اگر ڈیپ فرائے کرنا چاہتے ہیں تو ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں میں شیلو فرائے کر رہی ہوں لیکن ڈیپ فرائے کرنے سے بھی اس پہ بہت ہی خوبصورت سے کلر آجائے گا لیکن آپ نے آئل کو میڈیم ہی رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ سے نہیں پکانا ہے ورنہ اس پہ ایک دم سے کلر کلر آجائے گا تو یہ دیکھیں جب ایک سائٹ سے کلر آجائے تو سائٹ اس کی چینج کر لیجئے اور نکال دیجئے بہت ہی خوبصورت سے لوگ کے ساتھ ہماری چیز پول چوئے ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی ایزی سی ریسپی میکن اسٹور ریسپی ہے آپ بنا کے آرام سے رکھیں اور انجوائی کیجئے بچوں کو لنچ میں دیجئے یا ویسے بھی آپ بچوں کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں جس طریقے سے نگٹس وغیرہ رکھے جات ہیں تو بہت ہی مزیدار سی ہماری ریسپی جو ہے بلک بن کے ریڈی ہے تو یہ دیکھیں میں اسے کھول کے بھی تکھاتی ہیں آپ لوگوں کو کتنا چیزی سا یہ بالز بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بہت ہی مزیدار ایزی اور بہت ہی چیزی سی بالز ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو آپ لوگ بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا بیل آئ ہوں تو آپ لوگ کو فوراں ہی نوٹیفکیشن مل سکے مزید رمضان سپیشل کی ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل پر وزیٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے رمضان سپیشل کی ریسپی کے ساتھ ٹینک یو فور واشنگ مائی ویڈیو کے جی اللہ حافظ کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کوکنگ لت میرے بسرائل تو آج ہماری کیجئے میں رمضان سپیشل کیلئے بہت ہی مزیدار سے ایک پکوڑا بن کے ریڈی ہو رہے ہیں یہ ہم بنائیں گے انڈے والے پکوڑے جو کی بہت ہی مزیدار سے بنائیں گے اور چھٹ پٹ سے ریڈی ہو جائیں گے بلکل ڈیفرنٹ یونیک سی ریسپی ہے اور بہت ہی زیادہ مزیدار سی نورمر پکوڑے تو آپ لوگ بنائی رہے ہوں گے یہ ریسپی بھی آپ بنا کے دیکھیں گے بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے اور بنانے میں بھی بہت زیادہ ایزی ہے بچوں بڑوں سب ہی کو پسند آئے گی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لیے ہے 250 گرہ آنین اس کو ہم نے کٹ لیا ہے دیکھیں اس طریقے کی تیس سے چار پیاس لے لی جائے گا تو وہ بن جائیں گے 250 گرہ پیاس یا ایک پاو پیاس چار سے پانچ لے لی جائے گا اب میں اسے کٹنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں اس طریقے سے آپ نے کٹ کرنا ہے نہ ہی زیادہ پتلی ہونی چاہیے نہ ہی زیادہ موڑی بیٹ میں سے ہم کٹ کریں گے اس کے بعد ہم اوپر سے اوپر والے حصے سے جوے کٹنگ کرنا شروع گئیں گے لمبائی میں کٹ نہیں کرنا اس طریقے سے آپ نے کٹ کرنا ہے میٹیم سائز کی آپ کٹنگ کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیاس کٹ کے ریڈی ہو جائے گی اسی طریقے سے ہم ساری پیاس کو کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری پیاس کٹ چکی ہے ساری ہی اب ہم اسے رکھیں گے سائیڈ میں ایک ہم خالی باول لیں گے اور اس کے اندر ساری پیاس ہم دال دیں گے اور اس کے جو ہماری لیئر سے نا وہ ہم الگ کر لیں گے تاکہ ہمارے پکوڑے جو ہے نا وہ بہت اچھے سے بن کے ریٹ ہوں کیونکہ لیئر نکلی ہوگی تو یہ اچھے سے کوٹ ہو جائے گا انڈے کے اوپر بیٹر بننے کے بعد تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ سارے ہی لیئر سوینس کی کھول لیجئے لچے جو ہے وہ کھول لیجئے سارے ہی پیاس کے اب ہم اس میں کچھ سپائسز دانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ہری میں چھ لیئے 3 سے 4 عدد اس کو باریک سا کٹ کر لیجئے گا آدھی گھٹی تقریبا لے لیجئے گا دھنیا اس کو بھی باریک سا کٹ کر لیجئے گا یہ ہم نے لی ہے اچوائن ون ٹی سپون کے پرابر اس کو ہم تھوڑا سا ہاتھ سے مسل کر ایٹ کریں گے تاکہ اس میں اس کی خوشبہ اور زیادہ اچھی سے آنا لگ جائے اب ساتھ میں ہم دھا دیں گے سیرہ ایک کھانے کا چمچہ اور ہم ایٹ کر دیں گے سابو دھنیا یہ بھی ہم نے لے لیں گے ایک کھانے کا چمچہ اور اس کو بھی ہم ہاتھ سے اس طریقے سے مسل کے ڈالیں گے اس کے بعد ہم لیں گے نمک ایک چائے کا چمچہ اور کٹی ہوئی لائل مرش لے لیں گے ایک چائے کا چمچہ اور ہلتی پورڈر ڈال دیں گے ہم ون فور ٹی سپون ساری چیزیں ہم نے ایٹ کر دیں اب ہم اس کو ڈال کے ڈرائی ہی پہلے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پیاس کے اندر سارے ہی مسالوں کو یہ دیکھئے اب ہمارے مسالے جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں نمک اور مرش آپ اپنے حساب سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں دیکھئے میں آپ لوگ قریب سے بھی دکھاتی ہوں کتنے اچھے سے مکسنگ ہو گئی یہ مسالوں کی ہمارے پیاس کے اندر اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بیسن یہ ہم لے لیں گے ایک کپ اور ساتھی ہم دال دیں گے اس میں چاول کا آٹھا آتا کپ اس سے بہت ہی کرسپی پکوڑے بن کے ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ چاول کا آٹھا نہیں دالنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ میدہ بھی دال سکتے ہیں سمپل میدہ دال کے آپ آدھا کپ میدہ لے لیجئے گا اس کو دال کے اس طریقے سے اچھے سے دوبارہ سے مسکل لیجئے گا ساری ہی پیاس مسالوں کو میدے اور بیسن کے ساتھ اگر آپ لوگ کو چاول کا آٹھا نہیں ملتا ہے تو آپ لوگ گھر میں بھی چاول کا آٹھا بنا سکتے ہیں گرائنڈر میں اس کو پیس کے اچھے سے چان لیجئے گا چاول کا آٹھا آپ کو پاہ صرف پن کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے ہمارا میدہ اور بیسن ساری ہی پیاس کے اندب ہم ہلکا ہلکا سا چیٹا لگاتے جائیں گے پانی کا اور اس کو ہم تھک سا بیٹر بنا لیں گے اس کا بہت زیادہ پتلا نہیں بنانا ہے وہ نہ آپ کے جو پکوڑے جو ہے وہ سہی نہیں بنیں گے اچھے سے کوٹ نہیں ہوں گے انڈے کے اوپر تو آپ نے اسے تھک سا ہی رکھنا ہے بس اسے گیلا کرنا ہے ہلکا ہلکا چیٹا دال کے آپ نے گیلا کرنے نہ ہے وہ تھک سا آپ کا بیٹر بن کے ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو دکھا بھی رہی ہوں اس طریقے کا اپنے بنا لینا ہے اس بیٹر کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اور اس کو آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے تقریب انتا کہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اتنے میں ہم اپنے انڈے جو ہے وہ کٹنگ کل دیں گے یہ دیکھیں ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے اب انڈے ہم نے کل دیئے تھے بوائل میں نے دیئے ہیں دو انڈے تو ان سے بن جائیں گے آٹھ ہمارے پکوڑے بن کے ریڈی ہوں گے کیونکہ ہم ایک انڈے میں سے کل دیں گے فور پیس تو یہ دیکھیں ایک انڈر لے لوں گی میں اب اس کی کٹنگ بتا دیتی ہوں آپ لوگ کو ایک انڈے کے ہم چار پیس کل دیں گے تو وہ انڈوں کے آٹھ پیس ہو جائیں گے تمہارا پاس آٹھ جو ہے وہ پکوڑے بڑے سائز کے بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اچھا سے کٹنگ ہو جائے گی اسی طریقے سے اسی طریقے سے آپ جتنے بھی پکوڑے بنانا چاہتے ہیں سب ہی کی اس طریقے سے کٹنگ کل دیجئے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے انڈے بھی کٹ کے ہو گئے ہیں ریڈی تقریبا اور ہمارا بیٹر بھی بن چکا ہے پکوڑ ہوگا یہ دیکھیں اب اس طریقے سے یہ ہے آپ لوگوں نے ہی کٹ لینا ہے ہم بہت زیادہ بڑے پیسز نہیں رکھنے وانا پکوڑا بہت زیادہ بڑا بن کے ریڈی ہوگا بس فور پیس کل دیجئے گا تو بلکل پرفیکٹ آپ کا پکوڑا بن کے ریڈی ہوگا تو یہ دیکھیں کٹنگ ہو گئی تھی اب ہم دوبارہ سے اپنے جو ہم نے مکسٹر بنا کے رکھا تھا اس کو لیں گے اب اس میں سے تھوڑا سا بیٹر ہم ہاتھ پہ اٹھائیں گے ہاتھ پہ آپ نے لگا لینا ہے اوائل یا پھر پانی دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی لگا لینا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا سٹک ہوگا تو اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل لگے گا آپ لوگوں کو لیکن ایزلی ہو جائے گئے دیکھیں میں پانی لگا رہی ہوں ہاتھ پہ اور اس کو ہم نے فلائٹ کر لینا ہے بیٹر کو اچھا طریقے سے اور اس جگہ پہ آپ نے بہت دیان رکھنا ہے کہ آپ نے بہت پتلی سی لیئر لگانی ہے زیادہ ہم موٹی لیئر لگیں گے آپ تو یہ اندر سے کوپ نہیں ہوگا کچھا رہ جائے گا پھر کھائے نہیں جائے گا تو بہت جتنی پتلی ہو سکے آپ نے لیئر جوہے لگانی ہے پیاز کی اور سینٹر میں ہم نے رکھ لینا ہے انڈے کا پیس اور اس کو دوبارہ سے شیف دے رہنی ہے انڈے کی جس طریقے سے انڈہ ہوتا ہے لیکن بہت پتلی لیئر لگانی کوشش کرنا جتنی پتلی ہو سکے لگانے کرسپی تو بہت بنیں گے لیکن آپ نے جو ہے اس جگہ پر گلتی نہیں کرنی ہے آپ لوگوں سے پھر یہ کھائے نہیں جائیں گے اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور اوپر سے فرائے ہو جائیں گے گولڈن ہو جائیں گے اور بہت لوگ فلم پر سے آپ نے فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں انڈے کی شیپ ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے ایک ہمارا پکوڑا بن کے ریڈی ہو گیا اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سب ہی پکوڑے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں دوسرا بھی میں آپ لوگ کو بنا کے دکھا رہی ہوں پتلی سی لیئر لیں گے ہم بیسن کی بیسن اور پیاز کی جو ہم نے بنا کے رکھا ہے پیٹر اور اس کے سینٹر میں رکھ دیں گے انڈے کا پیس اور اس کو ہم دوبارہ سے شیپ دے لیں گے انڈے کی اور بہت پتلی لیئر آپ نے لگا کے یہ شیپ دینی ہے یہ دیکھیں آئیل یا پانی سے آپ اسے شیپ دے لیجیے بہت زیادہ اسٹیم ہوگا بلکل پرفیکٹ کونٹیٹی ہے جتنا ہم نے بیٹر لیا ہے جو انڈے لیئے ہیں بلکل اسی میں سارے ہی انڈے ہمارے بن کے ریڈی ہو جائیں گے پرفیکٹ رہیں گے آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو کونٹیٹی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پرفیکٹ سے ہمارے پکوڑے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہمیں اسے فرائے کریں گے آئیل کو میں نے میڈیوم فلم پہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اسے فرائے کرنے سٹارٹ کریں گے اسے پلٹتے رہیں فرائے کرنے کے دوران یہ ایک سائٹ سے ہو جائیں گے دوسرے سائٹ سے رہ جائیں گے کچھے اور بہت ہی لو فلم پہ آپ نے اسے کوک کرنا ہے فرائے کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک تب ہی اندر تک سے کوک ہوں گے تو بلکل بھی فل فلم نہیں کیجئے گا اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو پھر کھائیں ہی جائیں گے بہت زیادہ تو یہ دیکھئے بہت اچھا سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا اس کو بار بار میں دیکھئے پلٹ رہی ہوں تاکہ ہر جگہ سے ایک وال اس پہ کلر آئے بہت اچھا سے کوک ہو جائے تو یہ دیکھئے خوبصورت سا گولڈن سا کلر آ گیا ہے ہمارے پکوڑوں پہ اور ہم اسے نکال دیں گے بہت ہی مزیدار سے اور ٹریسپی بن کے ریڈی ہوں گے پکوڑے اور بہت ہی ایزی سی آسان سی ریسپی تھی اور ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی تھی آپ لوگ بنا کے ضرور فرائی کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرا ہر نوٹیفکیشن آپ کو فورا نہیں مل سکے تو یہ دیکھیں پکوڑے کی لکھ دیکھیں کتنی خوبصورت آئی ہے اور بہت ہی مزیدار اور کرسپی بن کے ریڈی ہوئے تھے آپ لوگ بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹس پر لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی تو یہ دیکھیں اس کا لکھ بہت ہی زیادہ خوبصورت میں سے کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی آپ لوگو بہت ہی کرسپی اور مزیدار اور خوبصورت سے لکھ کے ساتھ ہماری ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار سی چٹ پٹے سے پکوڑے بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو آپ لوگ بنا کے ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھے لگیے تو ویڈیو پر لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کیجئے گا پھر ملیں گے رمضان سپیشل کی مزیدار سی اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ تینک یو فور واشنگ می ویڈیو کیجئے اللہ حافظ السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ ویڈ می ربز ٹائل تو آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں رمضان سپیشل کینی ہلوائی سٹائل پکوڑے جو کہ بہت ہی کرسپی اور مزیدار سے بنیں گے چٹ پٹ سے ریڈی ہو جائیں گے اور کچھ اس میں سیکرٹ چیز ہیں جو میں آپ لوگ کو بتاؤں گی جو ہلوائی بارے استعمال کرتے ہیں جس سے ان کے پکوڑے بہت ہی کرسپی اور مزیدار سے بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو چلیے ریسپی ساتھ کرتے ہیں ویڈیو فل واش کیجئے گا تو آپ لوگ کو بہت مزیدار سی ریسپی مل جائے گی پالک لے لیے ہم نے رفلی چوب کی ہے سکسٹی ٹو گرام اور یہ پوٹیٹو لے لیے ہیں یہ بھی سکوائر پیسیز میں ہم نے چوب کر لیے ون ٹوئنٹی فائی گرام لیں گے پوٹیٹو ہم زیادہ لیں گے یہ لے لیے انین یہ بھی رفلی چوب کر لیے سکسٹی ٹو گرام یا کٹوری سے میجر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں سکسٹی ٹو گرام ہی لیں گے ہم یہ بیسن میدہ ہم لے لیں گے سکسٹی ایٹ کیرام جس سے بہت ہی کرسپی پکوڑے بن کے ریڈی ہوں گے ون ٹیبل سپون سکسٹی ٹوٹی مرش لیں گے ڈیڑھ کھانے کا چمچہ حلدی لیں گے ون فوٹی سپون کٹے دنیا لیں گے ون ٹیبل سپون کھے لیں گے کورما مسالہ ون ٹیبل سپون جس سے بہت ہی مزید سا ٹیسٹ ہوگا گرام مسالہ لیں گے ون فوٹی سپون نمک لیں گے ون ٹیبل سپون ساتھ ہی ہم لے لیں گے ہری میچے دو سے تین ہری میچوں کو کٹ کر لیں گے بیکنگ سوٹا لیں گے ون پینچ ہی ہم لے لیں گے فوٹ کلر اورنی سب چیزوں کو دال کے ہم اچھے سے ڈرائی ہی پہلے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم پاڈ ایڈ کریں گے اور اسے تھک سا بیٹر بنا لیں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اس میں جو ہم نے all purpose فلار دالا ہے میدہ اسے بہت ہی کرسپی پکوڑے بن کے ریڈی ہوتے ہیں اور سیکرٹ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں میدہ اور کورما مسالہ کورما مسالے سے بہت ہی مزیدار سبھل بھائر کرسٹر ٹیسٹ ہلوائی بناتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے پانی لے لیا ہے پانی ہم نے بہت کم ہی ہی ڈیوز کرنا ہے تقریبا 3 to 4 ٹیبل سپون آپ کا پانی لگے گا چیٹا مار مار کے آپ نے دالتے جانا اور اس کو مکسنگ کرتے جانا ہے تو یہ دیکھیں اتنا تھک آپ کا بیٹر ہونا چاہیے بہت زیادہ پتلا نہیں ہوتا ان لوگوں کا بیٹر مسالے زیادہ ہوتے ہیں مطلب ویجیٹیبل وغیرہ زیادہ ہوتی میں نے آپ لوگ قریب سے بھی دکھا دیا اتنے آپ نے تھک رکھنا ہے بس گیلا ان کا خاص طریقہ ہوتا ہے پکوڑے دالنے جس سے بہت ہی مزیدار سے پکوڑے بن کے ریڈی ہوتے ہیں ہم لوگ گولا بنا کے یا شیپ دیکھیں نہیں دالتے اس طریقے سے پکوڑے دالتے کچھ چھوٹے ہوتے کچھ بڑے اور بہت زیادہ کرسپی بن کے ریڈی ہوتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سیم طریقے سے داننا تو بلکل ہلوائی پکوڑے بن کے ریڈی ہوں گے بہت ہی مزیدار اور ٹیس میں بہت زیادہ مزیدار آپ لوگ ایک بار تو ضرور بنائے ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی بہت ہی آسان سی ریسپی اور بہت زیادہ مزیدی گھر میں آج خوبصورت سکلائر آنا سٹارٹ ہو گیا اور مسلسل اس میں چمچا چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جگہ سے ایک بل جو ہے گولڈن سا اور بہت ہی کرسپی بن کے ریڈی ہوئے یہ دیکھیں جب گولڈن سے ہو جائیں تب آپ نے نکال لے نے اور دیکھیں مزیدار سے ہمارے پکوڑے بن کے ریڈی ہیں لو فلے پہ آپ نے اسے پھرائی کرنا ہے پہ یہ دیکھیں ماشیلا ماشیلا اسے ان کا لکھ دیکھیں اور ان کا کلر دیکھیں بلکل ہلوائی سٹائل پکوڑے بن کے یہ ریڈی ہوئے بہت ہی ایزی سی ریسی تھی کچھ بھی مشکل نہیں تھا بہت آپ نے بیٹر کو سب چیز دال نی ہے ویڈی بل بگر اور ہلکا سی تھی بیٹر بنا لی نا اور اسے پھرائی کر لی نہیں تو یہ دیکھیں قریب سے بھی دیکھیں آپ کتنے خوبصورت سی کلر کے ساتھ اور بہت ہی گریس پکوڑے بن کے ریڈی ہوئے ہیں بہت بھی یہ دیکھیں بن کے ریڈی ہوئے میں آپ لوگ کو دوڑ کی بھی دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار سے الوائی سٹائل پکوڑے بن کے ریڈی ہوئے ہمارے پالک کے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سے پکوڑے بن کے ریڈی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کیجئے پھر ملیں گے رمضان سپیشل کی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کوکنگ ویڈ میرے سٹائل تو آج ہمارے کچن میں بہت ہی مزیدار سے چکن پیٹی بن رہے ہیں جو بہت ہی ایڈ کریں گے اس کے بات ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچہ لیسن دلک پیسٹ اور اس کو ہم ایک سے دو منٹ تک فرائے کریں گے بہت ہی منزیدار چکن بنکے ریڈی ہوتی ہے آپ سموزا یا رول بنا سکتے ہیں یہ ہی چکن ریسپی ہے دیکھ کا بائٹ سا ہو جائے گا تب ہم تھوڑی سپیس ایڈ کریں گے مزید بڑھ نمک 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 سرکا سپون لیمن جوز سکتے لیمن جوز سکتے ہم اچھے فرائے دو سے چار منٹ تا ہماری چکن جلدی بہت مزیدار تقریبا پانچ منٹ ہو گئے سپنگ انیان اور ایک بڑے سائز شملہ مرش تقریبا تقریبا 3-4 تیبل سپون اور اس کو دال کے مکسنگ پکانا نمی ہم نے کریم ایڈ کی 3-4 تیبل سپون آپ دال سکتے ہیں اس کو دالنے کے پاتھ آپ نے فلیم آف کر دینا ہے جو مزیدار سا فلیور ہے وہ کریم میں ہی رہے تھوڑی سی ہے آپ نے ڈرائے نہیں کرنا ہلکا سا مکسنگ کر کر کے آپ نے فلیم آف کر دینا ہے ہماری چکن جو ہے کریمی چکن جو ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے پیٹی بنانے کے لیے تو اس کو ہم باؤل میں شفٹ کر لیں گے اور اسے کل لیں گے تھوڑا سا ٹھنڈا اس کے بعد ہم اس کی پیٹی بنانے سٹارٹ کریں گے دیکھئے کلر میں کتنی خوبصورت سی لگ رہی ہے ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ مزے کی تھی یہ فلنگ آپ سموزہ یا رول میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ پسند آئے تو یہ اس کے سموزے بھی بنا سکتے ہیں آپ تو بہت ہی مزے دار سے سموزے بھی بن کے ریڈی ہو سکتے ہیں اس کے تو یہ دیکھئے لوگ بھیدن کا کتنا خوبصورت سا آرہا ہے بس آپ نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے یہ ہم نے لیے ہیں بریڈ کرمز یہ ایک ہوم میڈ بریڈ کرمز ہے اور ساتھی ہم لے لیں گے اس لری بنا لیں گے میدے اور آٹے کی مینے مکس کر لی تھی اور یہ اس لری بن کے ریڈی ہو گئی جس سے ہم اسٹک کریں گے اپنے پیٹی کو اور اس کے بعد ہم لے لیں گے دو انڈے لیکن یہ پلیٹ میں آپ نکالی گا تاکہ پیٹی بڑے سائز کے بنیں گے تو اس کو کوٹ کرنے میں آسانی ہو باؤل میں لیں گے تو تھوڑی سی پرابلم آئے گی یہ پیٹی کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے تو یہ دیکھئے ہم ان کو بیٹ کر لیں گے دونوں ہی انڈوں کو اور اس کے بعد ہم نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھئے انڈے بھی ہمارے بیٹ ہو گئے ہیں اب ہم لے لیں گے یہ ساموسا پٹی اگر آپ رول پٹی لینا چاہتے ہیں تو بیچ میں سے اس کو کٹ کر لیجئے گا تو وہ ساموسا پٹی اس ٹائپ کی بن جائے گی کوئی بھی پٹی آپ لے سکتے ہیں دونوں میں سے دو پٹی کا ایک پیٹی بن کے ریڈی ہوگا ہمارے پہلے ہم دو پٹیاں لے لیں گے اور اس کو ہم پلس کے نشان کی طرح رکھ لیں گے پلس بنانے کے بعد ہم بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کے اندر رکھیں گے اپنی فیلنگ یہ دیکھئے پلس کا نشان بن گیا ہے اب ہم سینٹر میں رکھ لیں گے اپنی فیلنگ اس کے بعد ہم اس کی فولڈنگ سٹارٹ کریں گے جس سے یہ بلکل پیک ہو جائے گا ہماری چکن کی فیلنگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی اب ہم ون سے ٹو ٹیبل سپون فیلنگ رکھیں گے یہ آپ ہم نے حساب سے رکھ سکتے ہیں کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اتنی فیلنگ کے ساتھ ہمارے تقریباً آٹھ پیٹی ریڈی ہوئے تھے آپ تو کم بھی کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں دیکھئے ایک فولڈ کر لیا ہے ہم نے دوسرا فولڈ آپ اس کے سامنے والا ہی کیجئے تیسرا فولڈ کیجئے اس کے بعد اس کے اوپر ہم لگائیں گے اس لری جس سے یہ پیک ہو جائے گا اچھی طریقے سے تو یہ دیکھئے اس لری جو ہم نے بنا کے رکھی میدے اور پانی کی یہ ہم اچھے سا لگا دیں گے اس کے اوپر اس کے بعد آخری فولڈ ہم کر لیں گے جس سے یہ بلکل پیک ہو جائے گا ہمارا پیٹی دیکھئے بہت ہی ایزی سے یہ بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھئے پیک ہو چکا ہے بلکل اسکوائر شیپ میں اور بہت اچھے سیرے یہ پیکنگ ہو چکی ہے اور کافی بڑے سائز کا یہ پیٹی بن کے ریڈی ہوا ہے اب ہم اسے کوٹ کر لیں گے انڈے کے اندر اس کے بعد ہم لگا دیں گے اس پہ بڑے کرمز اس سے بہت ہی کرنچی اور کرسپی سا اس کا فلیور آئے گا بہت ہی اچھے سے یہ کرسپی بنتے ہیں اور لوگ بھی بڑا خوبصورت سا آتا ہے تو یہ دیکھئے بہت اچھے سے آپ اس پہ بڑے کرمز اس ٹک کر دیجئے اور اس سے نکال دیجئے اسی طرح سے ہم سارے پیٹی بنا کے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھئے ایک میں نے کر کے دکھا دی آپ سارے ہی بنا کے ریڈی کر لیں گے تقریباً آٹھ پیٹی ریڈی ہوں گے اتنی چکن سے آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو چکن کی کوئنٹیز زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ اسے سیف بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے میں کر رہی ہوں تو آپ اسے ایک ماہ تک یا ایک مہینے تک یا ایک سے دو ہفتے تک جتنے بنا کے رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں آرام سے یہ سٹور ہو جائیں گے فریزر میں رکھ لیں گے آرام سے یہ فریز ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اور بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے تو آپ ایک مرتبہ بنائی اور آرام سے ان کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں ایک مہینے تک کسی بھی کنٹینر میں آپ رکھ سکتے ہیں تو چلیے اس نینے فرائے کر لیتے ہیں ہم نے پین میں دال دیا تھا اور اس کو میڈیم فلیم پر گرم کر دیا تھا ایک ایک کر کے پیٹی اس میں ایڈ کر دیں گے جب ایک سائٹ سے کرسپی براؤن سے ہو جائیں گے تو ہم اس کی کر دیں گے اور دونوں سائٹ سے اس کو کرسپی براؤن فرائے کر لیں گے اچھے سے بلکل لو فلیم پر آپ نے فرائے کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا ہے تو یہ اندر تک سے کرسپی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا پیٹی جو ہے وہ فرائے ہو کر گئے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس کا لوگ اتنا خوبصورت سا آیا ہے بہت ہی کرسپی بن کے ریٹی ہوئے تھے اور بہت ہی زیادہ مزیدہ سا ٹیسٹ تھا بچے بڑے سب ہی شوق سے کھائیں گے ایک مرتبہ یہ آپ ریسپی ضرور بنائیے گا اور مجھے بھی کمنٹس میں لازمی بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر کے جائے گا یہ دیکھیں میں آواز بھی سناتی ہوں وہ کتنے کرسپی بن کے ریڈی ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور بہت ہی زیادہ چھٹ پٹ سے ریڈی ہو جائیں گے بہت سارے پیٹی بن کے ریڈی ہو جائیں گے کم ٹائم میں ہی دیکھیں میں سے کھول کے بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سے کریمی پیٹی جو ہیں ہمارے بن کے ریڈی ہیں بہت ہی ایزی ریسپی کے ساتھ رمضان سپیشل کی ریسپی ہے تو آپ لوگ بنا کے فرائی کیجئے گا اوکی فرنس پھر ملتے ہیں رمضان سپیشل کی نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ